بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے پیسے کما سکتے تھے کمانی رہے تھے اور اس معاملے کو سات سال گزر گئے تھے اور ساتھ ہی اناد کی بھی بندش کا سامنا تھا کسی دوست کے ریفرنس سے میرے پاس پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ جی میرے پاس اب کھانے پینے کو بھی پورے پیسے نہیں ہیں میں اب ادھار پکڑ کے واپس دبائی پہنچوں گا اور آیا میں صرف اپنے والد کی وفات پر ہوں اور اپنی بیوی کو بھی پیسوں کی کمی کی وجہ سے نہیں لا سکا ہوں ان حالات میں میرے لیے کچھ ایسا تجویز کریں کہ اللہ تعالی مجھے معاشی آسودگی نصیب فرمائے اور میرے معاملات درست ہو جائیں میں نے کہا یہ شمس صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے جو معاملات ہیں ٹیکسی چلانے کے اس میں آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی ٹیکسی بار بار خراب ہوتی ہے جو آپ کا ٹارگٹ ہنڈر پرسنٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے آپ کی بیوی یا آپ دونوں میں سے ایک وقت میں صرف ایک ہی روزگار پر باقی ہوتا ہے دونوں ایک وقت میں برقرار کبھی بھی نہیں رہے ان سات سالوں میں اور جو صورتحال انہوں نے بتائی تو میں نے ان ساری صورتحال کے پیش نظر ان سے کہا کہ ایک ہے کہ پیچھے میں بیٹھوں میں محنت کروں آپ روزانہ مجھے فون کریں پریشان کریں دن دیکھیں نراد دیکھیں کیونکہ غرص مند دیوانہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جلد از جلد میں اس معاشی کرداب سے نکل سکوں اور اللہ تعالیٰ بے اولادی سے اولاد کی نعمت میں ہم سب کے حالات کو تبدیل فرما دے اس کے لیے دعا کو بھی ہوتا ہے تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کے معاملات اور مسائل کی جڑ ایک تو گھر میں ہے اور اس کی شاخیں پورے دبائی میں پھیلی ہوئی ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ صرف دبائی میں نہیں ہے کل اگر آپ امریکہ چلے جائیں تو یوں سمجھ لیں کہ جس فلیٹ میں جا کر آپ ٹھہریں گے یہ جڑے وہاں سے وہاں شفٹ ہو جائیں گی اور پھر انہوں نے پورے شہر میں پوری سٹی میں پوری سٹیٹ میں پھیل جانا ہے جہاں جہاں آپ کے توزگار کے مواقع محصر آنے کا امکان ہوگا تو اب سب سے پہلے ان جڑوں کا خاتمہ کریں گھر سے اس کے لیے میں نے اپنی یوٹیوب کی ایک ویڈیو بتا دی جس سے گھر کو صاف کیا جاتا ہے وہ اور دوسرا میں نے عمل دے دیا انہوں نے کہا جی میں نہیں پڑھ سکتا یہ میری بیوی پڑھے گی میں نے کہا میں آپ کی بیوی کے نام اس کی اجازت جاری کر دیتا ہوں وہ اجازت جاری ہو گئی انہوں نے کام شروع کیا ایک ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے چار ہفتے بھائی ٹیکسی کے کام کاروبار میں کچھ تبدیلی نہیں آئی لیکن گھر کے حالات میں بہتری تبدیلی افاقہ اور یہ سب چیزیں ہونی شروع ہو گئیں پھر آخر ایک دن کہنے لگے کہ جی کچھ ایسا کریں کہ میں اپنا منتلی ٹارگٹ پورا کر لوں میں اس منتلی ٹارگٹ کے پورا نہ ہونے کی بنیاد پر کم از کم ہزار بارہ سو درہم ہر مہینے قرض پکڑ کر لگاتا ہوں اور اب میں تنگ آ گیا ہوں کیونکہ جو قرض دینے ورے لوگ تھے انہوں نے ہاتھ کھیچ لیا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں چہل کاف آپ کے پاس ہے اس میں طریقہ بتا دیتا ہوں کہ کیسے چہل کاف والوں سے عرض کر کے آپ کے ٹارگٹ کے لئے ڈیوٹی لگانی ہے وہ آپ کی بیوی کو سمجھا دیتا ہوں میں نے سمجھایا اور روزانہ کے اعتبار سے پیغام دینے کا عرض کیا اور جو صدقہ ہفتے کے ہفتے دینا تھا خدمت کرنی تھی چہل کاف والوں کی وہ بھی میں نے بتا دی انہوں نے شروع کی الحمدللہ مجھے چند دن پہلے حفتہ دن پہلے فون آیا تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میرا ٹارگٹ نہ صرف پورا ہوا ہے دو دن پہلے مہینے سے اور چار سو درہم زیادہ اضافی مجھے مل چکے ہیں یعنی ٹارگٹ پورا اور اس کے بعد چار سو درہم ایکسٹرا تو میں نے کہا جی مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیہ نصیب فرمائے اب اگر میں ساری محنت خود کرتا تو دیکھیں میں کس کس کا علاج خود ذاتی حیثیت میں کر سکتا ہوں نہ دن دیکھنا پڑے گا نہ رات دیکھنا پڑے گا اور سارا دن سولی پر ٹنگا رہوں گا اور اگر علاج ہو جائے گا اور کر لوں گا تو جس کا علاج ہو جائے گا اس کا دشمن تو ابھی بھی باقی ہے مسئلہ ختم ہوا ہے دشمن باقی ہے وہ دوبارہ حملہ آور ہو جائے گا تو میں نے اس بندے کے ساتھ نیکی اور خیرخواہی تو کی لیکن مکمل اور کامل خیرخواہی نہیں کی کامل خیرخواہی یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اس کو خود علاج کرنے والا خود روحانی طور سے پیروں پر کھڑا ہونے والا اور خود اپنی روحانی اوچ نیچ کو سبھالنے والا بنا دیا جائے یہی سب چیزیں بچوں کے حوالے سے یہی چیز شادی ہونے والی لڑکیوں کے حوالے سے اور یہی چیز کاروبار اور ملادمت میں جانے والے بچے کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں پیروں پر کھڑا ہونا اور چاہتے ہیں آئندہ کے لیے حفاظت تو بھائی سب سے پہلے چیل کا حفاظتیار اور اس کی فورس لیں اس کے اوپر محنت کریں اور آئندہ کے لیے اپنا دفاع اور حصار اتنا مضبوط کر لیں کہ آپ کے خلاف جو بھی کوئی قدم اٹھائے اس کا قدم ناکامی کی طرف بڑھے آپ کو ناکام کرنے کی طرف وہ کسی صورت نہ بڑھ سکے اللہ پاک ہم سب کو روحانی اور جسمانی شفا نصیب فرمائے آمین